السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوا ہوں اور ایک نئے روٹ میپ کے ساتھ اور یہ روٹ ہے فیض آباد سے موٹروے تک جن لوگوں نے موٹروے سے فیض آباد آنا ہو یا فیض آباد سے موٹروے جانا ہو تو شارٹسٹ روٹ کون سا ہوگا آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا شارٹسٹ روٹ کے بارے میں فیض آباد to موٹروے اسلام آباد انٹرچینج یا اسلام آباد انٹرچینج to فیض آباد تو سب سے پہلے میں فیض آباد کی طرف سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو یہ فیض آباد کا ایریا ہے یہ سیدھا آئی جی پی روڈ ہے اور یہ اسلام آباد ایکسپریس وے ہے اور یہ سری نگر ہائی وے ہے جو سیدھا جا کے موٹروے کو ٹچ کرتا ہے اور یہ جو روٹ ہے یہ پشاور روٹ ہے آگے جا کے پشاور ٹیکسلہ کی طرف نکل جاتا ہے تو اگر آپ فیض آباد سے موٹروے کی طرف جانا چاہتے ہو تو ایک روٹ تو یہ ہے کہ آپ فیض آباد سے ڈیریک یہاں پہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ اتر جائیں اسلام آباد ایکسپریس وے پہ تقریباً آپ چار اشاریہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ جائیں گے تو ایک بریج کو آپ نیچے سے کراس کریں گے وہ بریج ہے شکرپڑیاں والا آئی ایٹ والا اس کو آپ نیچے سے کراس کریں گے تقریباً دو اشاریہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک اور بریج آئے گا اس بریج سے پہلے آپ لفٹ سائیڈ پہ اوپر سری نگر ہائی وے پہ چڑ جائیں گے جب آپ سری نگر ہائی وے پہ چڑ جائیں گے تو آگے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گے آپ سیدھے چلتے جائیں گے سیدھے چلتے جائیں تو یہاں پہ یہاں تقریباً آپ پہنچیں گے یہ ہے چبیس نمبر پہ چبیس نمبر پہ بریج کی نیچے سے گزر جائیں گے اور سیدھے آپ جا کے موٹر وے کو پہنچ جائیں گے تو اگر آپ موٹر وے کی طرف سے جانا چاہتے ہیں تو سیمپل یہ روٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور روٹ بھی ہے وہ روٹ یہ ہے کہ آپ سری نگر ہائی وے پہ سیدھے جائیں گے یہاں پہ پشاور موڑ کے مقام پر آپ لفٹ سائیڈ پہ ایک پل چڑ رہا ہوگا اس پل پہ چڑ جائیں گے یعنی بریج پہ چڑ جائیں گے یہاں آپ اس نائیت ایونیو پہ آ جائیں گے نائیت ایونیو پہ پشاور موڑ سے تقریبا یہ آئی جی پی روڈ تک 4.2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں آئی جی پی روڈ پہ جب آپ پہنچائیں گے تو لفٹ ٹرن کر جائیں گے لفٹ ٹرن کر کے سیدھے آپ فیضاباد پہنچ جائیں گے تو دوستوں دوسرا جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فیضاباد سے آئی جی پی روڈ کی طرف آئیں تو فیضاباد کے ساتھ ہی ایک سگنل ہے اس سگنل پہ آپ رائٹ مڑ جائیں گے رائٹ مڑ کے آئی ایٹ مرکز کے ساتھ لفٹ سائیڈ پہ آئی ایٹ مرکز کے ساتھ ایک راؤنڈ آباؤٹ ہوگا اس سے آپ لفٹ ٹرن کر جائیں گے جیسی آپ لفٹ ٹرن کریں گے تو تقریبا آگے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ آ جائیں گے نائن ٹیون یو پہ نائن ٹیون یو پہ جب آپ چڑھ جائیں گے تو سیدھے آ جائیں گے پشاور موڈ پشاور موڈ سے آپ لفٹ ٹرن کریں گے تو اوپر آپ سری نگر ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے سیدھے آتے جائیں تو آگے سیدھا موٹر وے ہے اس کے علاوہ آپ فیضاباد سے سیدھے آئی جی پی روڈ پہ آئیں تو یہاں پہ پیرودائی کے مقام پہ آپ رائٹ ٹرن کر جائیں گے رائٹ ٹرن کر کے چبیس نمبر پہنچے گے چبیس نمبر پہ آپ لفٹ ٹرن کر کے نیچے پھر سری نگر ہائی وے پہ اتر جائیں گے لیکن یہ آئی جی پی روڈ جو ہے اس پہ توڑا رش ہوتا ہے ہیوی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اس لئے میں اس کا مشورہ کیجئے کو نہیں دوں گا پھر بھی اگر کوئی غلطی سے اس روڈ پہ چڑھ بھی جائے تو اس کے لئے آگے رستہ ہے وہ موٹر وے پہ پہنچ سکتا ہے